بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں تم دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام کے تمام اسماء حسنہ کے ذریعے سے اللہ کی پناہ اور حفاظت میں دیتا ہوں ہر شیطان کے اثر سے اور ہر ڈسنے والے زہریلے کیڑے سے اور ہر لگنے والی نظر بد کے شر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ماں کو ان مبارک کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں اور اللہ کی حفاظت میں دیا ہے اور گویا کہ یوں ارشاد فرمایا کہ میں تم دونوں کو اللہ پاک کی پناہ میں دیتا ہوں شیطان کے اثر سے کسی بھی قسم کا شیطان آ کر اثر بچوں پر جب ڈالتا ہے تو اس سے بچے پرشان ہوتے ہیں بچوں کو عذیت ہوتی ہے جب ماں باپ یا کوئی بھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اور وہ بچے انہیں اچھے لگتے ہیں اور اس پر وہ ما شاء اللہ نہیں کہتے تو ان کا خوش ہونا شیطان کو اچھا نہیں لگتا تو شیطان برای راست ان بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور انہیں وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور اسی طرح سے ہر ڈسنے والا زہریلہ جانور ہر کیڑا مکوڑا اس کے شر سے بچنے کے لیے اور نظرِ بد نظرِ بد بھی یہی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے اور اچھی چیز کو دیکھ کر وہ ما شاء اللہ نہ کہے اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے تو اس کی نظر کا اثر ہے اور چونکہ اس نے حسد کی نگاہ سے اور بری نگاہ سے دیکھا ہے اور اس کے اندر ایک جلن اور نفرت پیدا ہوئی ہے اس حسد اور نفرت کی نگاہ سے جب دیکھتا ہے تو اسی کا نام ہے نظرِ بد اور اس کے اثرات ہیں تو ان تینوں قسم کے موزی اثرات کو ختم کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو پڑھ کر اپنے بچوں پر دم فرمایا کرتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کلمات کو پڑھ کر بچوں پر دم کیا کریں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو پڑھ کر جب دم فرماتے تو پھر ارشاد فرماتے حق ادا کانہ ابراہیم یعوید اسحاق و اسماعیل اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام دونوں پر اسی طرح سے دم کیا کرتے تھے تو گویا کہ یہ وہ مجرب عمل اور دم ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کو اللہ تبارک تعالی کی حفاظت اور پناہ میں دیا ہے ہم بھی اپنے بچوں کو ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی حفاظت اور پناہ میں دیں اللہ تبارک تعالی کی حفاظت سب سے غالب ہے اور وہ ایک مضبوط قلعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہر قسم کے فطروں اور شرور سے بچ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے